اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوی کا دودھ پینا سہر کے لیے کیسا ہے جائز ہے یا نہیں ہے اور اگر کوئی سہر بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح ٹوٹے گا یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے اس کے متعلق ایک ویڈیو استقبل میں نے کچھ باتیں اس میں ڈالی تھی تو بہر کے جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ تترخانیہ جل نمبر ایک سفہ نمبر دو سپچاس پہ فتاوہ شامیہ جل نمبر تین سفہ نمبر دو سپچیس پہ فتاوہ قاسمیہ جل نمبر تیس سفہ نمبر ایک کیون پر لکھا ہے مسئلہ جس کے خلاصہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بیوی کا دودھ پینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے کوئی اگر شہر بیوی کا دودھ پی لے گا تو ایسا نہیں ہے کہ بیوی اس کے لئے حرام ہو گئی نہیں بیوی حرام نہیں ہو گی کیونکہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں عورت کا دودھ یہ جو ہے انسان کے جسم سے ہے جسم سے ہے اور صرف دھائی سال کے اندر اندر دودھ پینے کی اجازت ہے دھائی سال کے اندر عمر کسی کی دھائی سال سے زیادہ ہو چکی ہے اب اس کے لئے دودھ پینے حرام ہے چاہے وہ بیوی کا دودھ ہو یا اپنی ماں کا دودھ کسی کا بھی دودھ ہو دودھ اس کا پینہ کسی انسان کا دودھ ہو بغیر سخت مجبوری وہ مجبوری ایک الگ مسئلہ ہے اس کو یہاں چھوڑ دیجئے مجبوری کے بات نہیں یہاں کر رہا ہوں میں یہ ایک اصل الگ مسئلہ ہے یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوی کا دودھ ہو یا اپنی ماں کا کسی کا بھی انسان کا اگر دودھ ہے تو دھائی سال کے بعد پینا حرام ہے حرام یاد رکھیں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں حرام لب استعمال کر رہا ہوں اور دھائی سال کے اندر پینے سے جس کا دودھ پی رہا ہے وہ حرام ہوگی اگر کوئی انسان دھائی سال کے عمر میں کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو جس عورت کا دودھ پیا ہے اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ دھائی سال کے اندر اندر پینے والی کی عمر جیسے دھائی سال کے اندر ہوگی اگر دھائی سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے تو اب اگر اس کا دودھ پیے گا تو دودھ پینے کا گناہ ضرور ملے گا حرام ہے دودھ پینا اس کے لیے لیکن دودھ پینے سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوتی ہے کیونکہ مدت رزاد ختم جو رزاد دودھ پیلانے کی مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب اس کے بعد جو ہے حرومت ثابت نہیں ہوتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے مسئلہ صرف اتنا یاد رکھیں بیوی کا دودھ پینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے لیکن بیوی کا دودھ پینا سوہر کے لیے حرام ہے اب یہاں مسئلہ سمجھیں بیوی کے پستان کو اُبھار کو چھاتی کو اپنے موں میں بھی لے سکتا ہے چوز سکتا ہے موں میں لینا بھی جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکل جائز ہے لیکن اگر بیوی کا دودھ موں میں آ جائے تب بھی کوئی گناہ نہیں فوراں نکال دینا چاہیے موں سے فوراں نکال دے گناہ تب بھی نہیں ملے گا اگر دودھ حلق کے اندر اتر جائے اب وہ حرام کام کر چکا ہے اب گناہ ضرور ملے گا لیکن نکاح ٹوٹے گا نہیں یاد رکھیں مسئلہ میں نے سراحتن بتایا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے انساء اللہ بات سمجھ سکتے ہیں بیوی کے پستان کو چومنا چوسنا سب جائز ہے لیکن دودھ نہیں پی سکتا اگر دودھ موں کے اندر آ بھی جائے تو دودھ کو باہر نکال کے پھیک دے لیکن دودھ حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے اگر حلق کے حلق سے اتر جائے تو سمجھئے کہ بہت بڑا جرم اس نے کیا ہے گناہ کا کام ایک حرام کام اس نے کیا ہے کیونکہ بیوی کا دودھ حرام تھا انسان جو ہے جو دودھ پیتا ہے وہ صرف دھائی سال کے اندر اندر اجازت دھائی سال سے اگر کسی کو عمر دھائی سال سے زیادہ ہو چکی ہے اب وہ اپنی بیوی ہو یا اپنی ماں کسی کا بھی دودھ نہیں پی سکتا انسان کے دودھ میں سے بتا رہا ہوں گائے بھینس کی دودھ کی بات نہیں کر رہا ہوں گائے بھینس کی دودھ تو آدمی کبھی بھی پی سکتا ہے چاہے پچاس سال ہو یا ساٹھ سال سو سال کی عمر ہو یہاں میں انسان کے دودھ کی بات کر رہا ہوں تو یہ عرض کر رہا تھا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے مسئلہ سمجھ جائیں گے نئے سمجھ میں آئے تو براہ راست رابطہ کریں مجھ سے نمبر موجود ہے یا کمیٹس میں پوچھیں اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں